دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل محمد نعیم مخدومی کے ساتھ جس میں میں آج آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کہ کولڈرنگ ہمیں کیا نقصان پہنچاتی ہے ہمیں کولڈرنگ کس ماترہ میں استعمال کرنا چاہیے اور اگلے پیتالیس منٹ میں ہمارے پیٹ میں یہ کیا حل چل مچاتی ہے جاننے کے لئے ہمارے ویڈیو کو انت تک دیکھیں کولڈرنگ میں ایک کیفین نام کا کیمیکل ہوتا ہے اس سے شروع میں چشتی پیدا ہوتی ہے مگر بعد میں سشتی آ جاتی ہے کیفین کے گہر ضروری اور زیادہ استعمال سے حافظہ کمزور ہوتا ہے یعنی یاد کرنے کی پاور کم ہو جاتی ہے اور گصہ بڑھتا ہے دل کی دھکن کی بے قائدگی اور ہائی بلڈ پریسر کا مرض جنم لیتا ہے نیس پیٹ کے اندر زخم بنتے ہیں زیادہ کولڈرنگ پینے والے لوگوں کے بچوں میں پیدائشی خامیاں بھی دیکھی گئی ہیں مثلا بچے کا بہت زیادہ کمزور ہونا پاگل یا اندھا ہونا یا اس کے ہاتھ پاؤں بغیرہ بیکار ہونا ایک بہت بڑی تشبیش ناک بات یہ بھی ہے کہ کولڈرنگ کے استعمال سے چھے قسم کے کینسر پیدا ہوتے ہیں جن میں پیٹ اور مسانے کے کینسر کی مقدار زیادہ ہے کولڈرنگ پینے والا بچوں کے جسم سے کیلسیم زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ کولڈرنگ پینے والے بچوں کے جسم سے کیلسیم زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے کیلسیم کی کمی ہڈیوں بغیرہ کے لیے سخت نقصان دے ہوتی ہے کولڈرنگ سے جلد خراب نہ ہو اس لیے اس میں سیلفر آکسائیڈ یا سوڈیم بینجونک ایسٹ شامل کیا جاتا ہے ان دونوں کیمیکلز کے استعمال سے سانس کی تقلیب جلد اسکن پر خارج اور گھبرات کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نیس کولڈرنگ میں چمیابی رنگ بھی ڈالے جاتے ہیں جن کے اپنے نقصانات ہیں اور ناجرین کولڈرنگ کے اگلے پیتالیس منٹ میں آپ کے جسم میں کیا کیا ہوتا ہے آفٹر دس منٹ دس منٹ کے بعد کولڈرنگ پینے کے سرواتی دس منٹ میں ہی شریر میں دس چمچ کے برابر چینی چلے جاتی ہے اتنی چینی گٹکنے کے بعد بھی آپ فورا نولٹیاں نہیں کرتے ہیں کیوں؟ اس کی بجاہ ہے کیونکہ اس میں فاسفورک ایسٹ ہوتا ہے جو سواد کو بنائے رکھتا ہے اگلے بیس منٹ کے بعد اتنی چینی سے انسولنگ کی ماترہ بڑھ جاتی ہے جسے لیور فورا وسا میں بدلنے لگتا ہے شریر میں شرکرہ کی عدقتہ سے آپ دیرے دیرے چڑھ چڑھے اور سست ہونے لگتے ہیں آپ کی حالت نشے میں دھک بیقتی جیسی ہو جاتی ہے لگتار کولڈرنگ پینے کے عادت سے شریر میں پانی کی کمی دانت اور ہڈیاں کمجور ہونے لگتی ہیں آفٹر چالیس منٹ بعد شریر میں کیفین جب پوری طرح سے گھل جاتا ہے تو آنکھوں کی پتلیاں فیلنے لگتی ہیں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور لیور شریر میں موجود ادھک شرکرہ کو رکھت دھمنیوں میں بھیجنے لگتا ہے آفٹر پیتاریس منٹ بعد دماغ میں دوپا مائن رسائن کا استراب اتدک بڑھنے سے بیتی کو ہیروین کے نشے جیسا حساس ہونے لگتا ہے ہاورٹر سچ کے انسار کولڈرنگز پینے والے لوگوں میں ایک پرنڈ سکس ٹائمز اوبیسٹی کی رسک بڑھ جاتی ہے ایسے لوگ جو روزانہ کولڈرنگز پیتے ہیں انہیں دو طرح کی ڈائیوڈیز کے سکار ہونے کی آسنگا اسی پرتیسد بڑھ جاتی ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کولڈرنگز سے باڈی میں ایشڈ بڑھ جاتا ہے اس میں شگر کی مہترہ بھی زیادہ ہوتی ہے جو نہ صرف فیٹ کو بڑھاتی ہے بلکہ دوسرے نقصان بھی پہنچاتی ہے ایک کین کولڈرنگز چار سو کیلوری انکریز کرتی ہے یہ بیٹ کیلوری ہوتی ہے جو باڈی کے لیے بے حد نقصان دائک ہوتی ہے نیمی تروپ سے کولڈرنگز پینے سے فیٹیلی برنام کی بیواری بڑھنے لگتی ہے یوباؤں کے ساتھ پدھرتوں میں کولڈرنگز اور چپس سب سے زیادہ یوز ہونے لگے ہیں ان کے لگتار سیون سے سواست سمبندی بیماریاں دیکھنے کو ملتی ہیں اس سے بہت تیجی سے مٹاپا پڑھتا ہے ساتھ ہی شگر کی ماترہ بھی بڑھتی ہے جو ہانی کارک ہے ایسے میں کولڈرنگز اور چپس کا سیون نہیں کرنا چاہیے خاص کر دونوں کو ایک ساتھ تو بلکل بھی نہیں دینا چاہیے ناجرین آپ کو یہ ہماری جانکاری کولڈرنگ کے بارے میں کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور اگر اچھے لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں